سورت الاخلاص سیکھی تیامنے اور سورت الفاتحہ جب نماز میں مکمل کرتے ہیں تو قرآن پاک کی سورتیں سورتوں میں سے کوئی ایک سورت حرکت میں اور یا پھر چند آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو آج ہم آگے بڑھتے ہیں جب سورت آپ مکمل کر چکتے ہیں تو آپ پھر رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے اب جب رکوع میں جائیں گے تو تسبیح پڑھیں گے تین مرتبہ آپ دو رالیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم یہاں پہ خاص کے عادت کہیں گے سبحان نہ ہو بلکہ سبحان ربی العظیم نہ ہو سبحان ربی العظیم کیونکہ زواد لیہ روی ہے تو اگر عظیم جائے تو زا بن جائے گا تو لکھ میں جانی ہے یعنی لفظ کو حرف کو چینج کرنا تو خاص خیال کر کے تسبیحات کو اسی تنفذ کے ساتھ پڑھیں گے جیسے اس کا حق ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم ماشاء اللہ سبحان ربی العظیم ماشاء اللہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اب رکوع کے بعد جب ہم سیدھے کرے ہوتے ہیں اس حالت کو کہتے ہیں قومہ اب قومہ میں ہم رکوع سے آتے ہو کہتے ہیں سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ سَمِعَ اللَّهُ لُمَنْ حَمِدَهُ نہیں یہاں پہنے اے ماری رب ساری حمد اللہ ہی کے لیے لکل حمد کے لیے اور کہیں گے دعوذ باللہ کہ لا کل حمد کہ نہیں ہے تیرے لیے حمد تو یہ اس کا خاص کریں ربنا لکل حمد ربنا لکل حمد ماشا اللہ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے پھر یہ اللہ اکبر اللہ اکبر ماشا اللہ پھر تین بار پڑیں گے سبحان ربیل اعلا سبحان ربیل اعلا ماشا اللہ دیکھ ان عین کو دولا رسول واضح کر رہا ہے سبحان ربیل اعلا سبحان ربیل اعلا ماشا اللہ سبحان ربیل اعلا کہیں تو اعلا پھر عین واضح دیں تو کیا پڑیں گے ماشا اللہ سبحان ربیل اعلا سبحان ربیل اعلا تو یہ تین بار تسبیح یا ایک بار کم از کام آگے تاک تعداد میں تسبیحات پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے جلسی کے عارض میں آتے ہیں دو سجدوں پھر سجدہ کرتے ہیں پھر یہ تین بار تسبیح پڑھیں گے سبحان ربیل اعلا اور پھر پہلے رکعت کے لئے اوپر کی جانب جائیں گے حالت قیام میں اگین اور پھر جب آپ دوسری رکعت میں آئیں گے تو انشاءاللہ اگلے درس میں تشاہد کا سبق انشاءاللہ ہم سیکھیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں نماز کامل ادا کرنے کی توفیق اطاف کریں موسیقی